موسیقی کوہ سلمان کے دامن میں واقع عظیم صوفی بزرگ سید احمد سلطان المعروف حضرت سخی سرور کا دربار تقریباً نو سو سال سے دیراغازی خان کی شناخت بنا ہوا ہے سخی سرور کا دربار مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں کے لیے انتہائی آمیت رکھتا ہے آپ کے عقیدت مند کسرت کے ساتھ ہندو تھے جو خود کو سلطانی کہلواتے ہیں سخی سرور کے دربار پر آپ کے عقیدت مند دور دراز سے سفر کر کے حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں سخی سرور کا دربار خاص مغلیہ طرز تعمیر کا شہکار اور اکاس ہے ایک روایت کے مطابق اسے مغل شہنشاہ زہیر الدین بابر کے دور میں تعمیر کروایا گیا سخی سرور کے دربار پر دیدہ زیب سنگ مرمر کے علاوہ خوبصورت نکاشی اور اندہ چوبکاری کا کام اپنے دیکھنے والوں کو مسہور کر دیتا ہے حضرت سخی سرور کے دربار پر حاضری دینے والے سبھی خاص و عام معتب رہتے ہیں کیونکہ آپ کے مزار پر یہ تحریر ہے مرشد کی بارگاہ ہے یہ ولیوں کا ہے ٹھکانہ دیکھو یہاں عدب سے آنا حضرت سخی سرور کی ولادت ملتان کرسی کوٹ میں چودہ زلحج پانچ سو گیارہ ہجری کو ہوئی جبکہ آپ کا وسال تئیس رجب المرجب پانچ سو ستتر ہجری کو ہوا آپ کا شجرہ نصب حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم سے جا ملتا ہے سخی سرور کے دیگر کئی القاب اور نام ہیں جن میں سلطان، لکھ داتا، نگا والا پیر، لالن یا لالا والی سرکار اور رویا والا مشہور ہیں تاہم زندگی بھر، بے حد سخاوت اور دریا دلی کرنے کی وجہ سے آپ سخی سرور کے نام سے زیادہ معروف ہوئے آپ انتہائی عبادت گزار متقی و پرہیسکار تھے آپ کا شمار برے سگیر کے نامور اور اکابر اولیا کرام میں ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی